پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری کام کی جانب بڑھ رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف پیکج منظوری پر اتمنان کا اظہار کہتے ہیں معاشی اصلاحات کا نفاظ تیزی سے جاری ہے محنت جاری رہی تو یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا شہباز شریف نے کہا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کے کردار کوسر رہا وزیراعظم نے پوری معاشی ٹیم اور آرمی چیف کی کوششوں کوسر رہا چکوال میں پولیس مقابلہ تھانا کلرکہار کی حدود میں ڈاکوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید پولیس کے جوابی فائرنگ سے دو ڈاکو حلاق پولیس اور ایلیٹ فورس نے چہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا شہید پولیس اہلکار تاہر شاہ ایلیٹ فورس میں تائناب تھا بھکر میں ڈیزر سے بھرا آئل ٹینکر اُلٹ گیا آئل ٹینکر میں اٹھالیس ہزار لیٹر ڈیزل موجود ہے ریسکیو ٹیم نے امدادی کارروائی شروع کر دی اینٹی نارکوٹک سپورس نے ملتانے ارپورٹ پر منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی مسکت سے آئے غیر ملکی مساخر کے پیٹ سے کوکین سے بھرے اٹھالیس کیپسول برامر انگولا کرہائشی افریقی باشندہ گرفتار مقدمہ درز خیبر میں پاک افغان شہرہ پر مشروع شخص سے تین کلو آئیس پر آمر اسٹرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیئے تازہ حملوں میں بہتر افراد شہید چار سو سے زائد زخمی شہادتوں کی مجموعی تعداد چھہ سو بیس ہو گئی لبنانی وزیر خارجہ نے کہا اسٹرائیلی بمباری کے بعد پانس لاکھ شہری لوگ بے گھر ہو چکے حضب اللہ کا تلعبیب میں موساد ہیڈکوارٹر پر پہلا حملہ سائرن بچتے ہی ایک لاکھ سے ہونی چند منٹوں میں پناہ گاہوں میں چلے گئے لبنان میں مکمل جنگ ہوئی تو ایران لا تعلق نہیں رہے گا ایرانی وزیر خارجہ ابباس سراغچی کا اسٹرائیل کو بازے پیغام حضب اللہ کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان غزہ میں بھی اسٹرائیل کے وحشیانہ حملے جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سنتیست فلسطینی شہید اسٹرائیلی حملوں میں اب تک 44,49ے فلسطینی شہید ہو چکے رفا میہمناس کا بھی اسٹرائیلی فوجی کافلے پر حملہ روس کی ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی پالیسی میں تبدیلی صدر پیوچن کا ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق نئی ڈاکٹرائن کا اعلان کہا یورپ کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی پالیسی سخت کر دی کہا جوہری حملے کی صورت میں روس جوہری ہتھیار استعمال کرے گا روایتی ہتھیاروں سے حملے کا جواب بھی جوہری ہتھیار سے دیں گے اسلاموفوبیا کے خلاف بھارتی مسلمان سر آپ احتجاج بھارت میں اقلیت امتیازی سلوک کا شکار مودی کی نفرت اور مذہبی انتہا پسندی کا نشانہ بننے والے مسلمان مذہبی منافرت کے خلاف بول پڑے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنماؤں کا بارہ ہزار سے زائد مسلمانوں کے حمراہ ممبئی کی طرف ناج مظاہرین کا مذہبی شرنگیزی پھیلانے والوں کے خلاف کا روای کا مطالبہ وزیراعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف پیکش منظوری پر اتملان کا اثار کہتے ہیں معاشی اصلحات کا نفاظ سیزی سے جاری ہے محنت جاری رہی تو یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا وزیراعظم نے پوری معاشی ٹیم اور آرمی چیپ کی کوششوں کو سرہا ایشیای ترقیاتی بینک کا پاکستان میں معاشی بہتری کا اعتراف مہنگائی میں کمی اور میکرو اکنومک استحقام کی اشاریے مصوت قرار دئیے معاشی شرع نمو میں اضافے کی پیش گوئی معاشی استحقام کے لیے اصلحات پر سختی سے عمل درامت لازمی قرار دیا رپورٹ کے مطابق پاکستان سرکاری اخراجات پر سختی سے کنٹرول کرے نجی شعبے کی ترقی کے لیے کاروباری ماحال بہتر کیا جائے نون فائلرز جائدات خرید سکیں گے ناگاڑی وینل اقوامی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر بھی پابندی ہوگی حکومت نے نون فائلرز کی کیٹیگری ہی ختم کر دی ٹیسٹ نہ دینے والوں پر پندرہ پابندیاں لگانے کے پیشتہ نا دہندہ فرات میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کی امریکہ میں مصروفیات یو این سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات شہباز شریف کا اسرائیل کے کڑے اعتصاب کا مطالبہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور کوئیتی ولی حید شیخ سباہ الخالد سے ملاقات وزیراعظم نے ترک صدر تیہ بردبان کو دورائے پاکستان کی دعوت دی شہباز شریف جنرل اسمدی سے ستائیس ستمبر کو خطاب کریں گے پنجاب آ کر کانون توڑا تو مو توڑ جواب ملے گا مریم نواز کی علی امین گنڈاپور کو بورننگ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے نہیں دوں گی کلاشن کوف لہرانے والے پہلے اپنے صوبے میں بڑھتی بدمنی دیکھو ان کے موہ سے گلاست ہی نکلتی ہے کیپی میں لوگ بھوک سے مرہے ہیں پنجاب کی ہر اسپتال میں خیبر پکتونہ سے آئے مریض ملتے ہیں دہشت گردی پر اکسانے والا روزگار نہیں دے سکتا پنجاب قائدے کانون کے تحت چلتا ہے شام چھے بجے بند نہیں ہو جاتا پاکستان میں سیاسی اونچ نیٹ چلتی رہتی ہے مجھے بھی نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں آز نواز شریف سے ایک سفیر نے سیاسی انتشار کا کہا نواز شریف نے کہا ہمارے حالات تو ہمیشہ ہی ایسے رہے ملزیل آلہ مریم نواز کا زرعی یونیورسٹی فیصلہ باد میں تقریب سے خطاب کہا میری سیاست اسی انتشار میں پروان چڑی ہے آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں خواہش ہے آئینی ترمیم اتفاق کے رائے سے منظور ہو مولانا فضل الرحمان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا کہ ڈیڈ لاغ منپسند افراد کیلئے ہے ایکسٹینشن مفادات نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے شہباز شریف سے صرف اتنا کہا کہ ہم سے تعامون کریں آئین سے متسادن فیصلہ تسلیم کرانے کے لیے ہماری پیٹ پر چابک نہ ماریں مقصود سیٹوں کے فیصلے میں انہونی چیزیں ہوئیں عدالتی فیصلے میں بار بار آئین اور الیکشن ایکس کو توڑا گیا جب عدلی آئین کی پاسداری نہ کرے تو ہم کہاں جائیں سینٹر عرفان صدیقی پھٹ پڑے بولے ہمیں اپنی حدود میں رہنے دیں آئینوں قانون آپ نہیں ہم بناتے ہیں عدلیہ کسی ایک مارچل لاکھ کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی آج پارلیمنٹ کے آئینی ترمیم پر قیامت بھرپا ہے مقصود سیٹوں پر وضاحتی حکم کا معامدہ ریجسٹرار نے ریپورٹ چیف جیسٹس کو پھیج دی الیکشن کمیشن اور ٹیٹیا کے درخواستوں پر کوئی کاؤس لسٹ جاری نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سمات ہوئی ججز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے بارے معلومات نہیں ہیں ویب سائٹ پر اپلوٹ ہونے سے پہلے فائل ریجسٹرار آفیس کو نہیں بھی جوائے گئی چیف جیسٹس نے چودہ سیزمبر کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی پی ٹی آئی کو مقصود تکشستیں دینی ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کا ساتھا ازلاس بھی بے نتیجہ ختم ازلاس میں الیکشن کمیشن ممبران حکام اور کانونی ٹیم کی شرکت کانونی ماہری نے حکام کو بریفنگ دی الیکشن کمیشن کی آج ایک اور بیٹرک ہوگی سپریم کورٹ نے نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا نواز شریف اکتوبر کے پہلے ہفتے لندن روانہ ہوں گے تبی موینہ کرائیں گے نون لیگی برطانیہ کے نئے پارٹی اور دیزاران سے ملاقاف کریں گے آئینی ترمیم پیش کرنے پر نواز شریف کی لندن روانگی تاقیم کا شکار بھی ہو سکتی ہے نواز شریف کی لندن روانگی کا پروگرام تین سے پاس اکتوبر کا فائنل کیا گیا مشرق بستہ میں کشید کی پاکستانیوں کو لبنان سفر سے گریز کا مشورہ لبنان میں موقین پاکستانیوں کو کمرشل پروازوں سے انخلاق کی ہدایت ترجمہ دفتر خارجہ نے ایڈوائزری جاری کر دی بیروت میں پاکستانی سفارت خانے سے رابطے کی ہدایت بلوچستان کی زلہ پوشین سے پولیو کیس کی تصدیق ڈھائی برز کا بچہ پولیو سے متاثر ہوا روہ سال اب تک پاکستانی پولیو کیسز کی تعداد بائیس ہو گئی سال کے اقتدام سے قبل دو مزید پولیو مہمبات شروع کی جائیں گی نون فائلرز جائدات خریز سکیں گے نا گاڑی بینل اقوامی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر بھی پابندی ہوگی حکومت نے نون فائلرز کی کیٹیگری ہی ختم کر دی پیس نہ دینے والوں پر پندرہ پابندیاں لگانے کے پیسہ نا دہندہ فرات میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے وزیر آزم شہباز شریف کی منظوری کے بعد باقاعدہ آرڈیننس آئے گا ایپی آئی نے میری بجٹ لانے کی خبروں کی تردید کر دی وزیر آزم شہباز شریف کی امریکہ میں مصروفیات یو این سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات شہباز شریف کا اسرائیل کے کڑے اعتصاب کا مطالبہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور کوئیتی والی حید شیخ سباہ الخالد سے ملاقات وزیر آزم نے ترک صدر تیہ بردبان کو دورائے پاکستان کی دعوت دی شہباز شریف جنرل اسمبلی سے ستائیس ستمبر کو خطاب کریں گے پنجاب آ کر قانون توڑا تو مو توڑ جواب ملے گا مریم نواز کی علی امین گنڈاپور کو بورننگ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے نہیں دوں گی کلاشن کوف لہرانے والے پہلے اپنے صوبے میں بڑھتی بدمنی دیکھو ان کے موہ سے گلاست ہی نکلتی ہے کیپی میں لوگ بھوک سے مرہے ہیں پنجاب کی ہر اسپتال میں خیبر پکتونہ سے آئے مریض ملتے ہیں دہشت گردی پر اکسانے والا روزگار نہیں دے سکتا پنجاب قائدے قانون کے تحت چلتا ہے شام چھے بجے بند نہیں ہو جاتا پاکستان میں سیاسی اونچ نیٹ چلتی رہتی ہے مجھے بھی نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں آز نواز شریف سے ایک سفیر نے سیاسی انتشار کا کہا نواز شریف نے کہا ہمارے حالات تو ہمیشہ ہی ایسے رہے ملزیل آلہ مریم نواز کا زرعی یونیورسٹی فیصلہ باد میں تقریب سے خطاب کہا میری سیاست اسی انتشار میں پروان چڑی ہے آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں خواہش ہے آئینی ترمیم اتفاق کے رائے سے منظور ہو مولانا فضل الرحمان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا کہ ڈیڈ لاغ منپسند افراد کیلئے ہے ایکسٹینشن مفادات نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے شہباز شریف سے صرف اتنا کہا کہ ہم سے تعمون کریں پنجابی کی مشہور داستان ہیرانجا کے خالق سید وارد شاکیورس کی تقریبات فتم ہو گئی کلام ہیرانجا کے مقابلے محفل زمہ اور محفل مشاہرہ کا بھی نقاف کیا گیا ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت جیپٹی کمیشنر شاہد عمران مارک کی جانب سے رسا کشی والی بول کبدی کے مقابلے بھی کروائے گئے اور ایکشن ہیرو جیکی چین چڑھیا گھر میں موجود انی پانڈا کو ریسکیو کرنے نکل پڑے ایکشن کومیڈی فلم پانڈا پلین کا ٹریلر جاری فلم دس اکتوبر کو ریلیز ہو گئی